اسلام علیکم میں آج یہاں میں ہوں آپ کا اپنے شب شب ذاکر اولائے ہیں ایک ایپیسوڈ دعوت آپ لوگوں کی فرمائش کے ساتھ اور آج انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ جو فرمائشیں آپ لوگوں نے کی ہیں ان میں سے کچھ ہم نے شامل کی ہیں یہاں پہ تاکہ سربیہ ہیں بلکل ماننے والی بات ہے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ ویجیٹیبل کچھ سوپ اور سی فوڈ یعنی کہ فیش کو بھی ہم نے شامل کر دیا ہے آج کی سپیشل ہماری کوکنگ گیندر اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں بندی کیسے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ آپ سب کا جو جتا آپ لوگ فیڈبیک ہمیں دے رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں شو کو اور جس پیجے سے فرمائشیں بڑھ رہی ہیں اگر آپ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو دعوت کا پیج موجود ہے سمپل آپ نے نیٹ پہ دعوت لکھنا ہے اور اس کو لاغنگ کرنا ہے ہمارا اس شو کا پیچ آپ کے پاس فیس بک پہ کھل جائے گا اور پھر آپ اپنی ریکویس فرمائش مشورے جو بھی دینا چاہتے ہیں جو بھی بولنا چاہتے ہیں وہ اس پہ لکھ سکتے ہیں اور آپ کی جو فرمائشیں وہ بھی اس پہ کر سکتے ہیں اور ایمیل مسالہ دعوت ایک مسالہ ٹی وی ڈاٹ ٹی وی یہ ہمارا ایمیل ایڈریس ہے آپ ایمیل فی بھی ہم سے کانٹر کر سکتے ہیں اپنی فرمائش ریکویس یا جو آپ چاہتے ہیں اور ایس ایمیس تو یقینن آپ سب کو پتا چلیا ہوا ہے ٹی پل ایڈ ون ہمارا نمبر ہے آپ نے مسالہ دی تھوڑا سا سپیس نام سپیس سٹی کا نام سپیس اپنے میسیج یا جو بھی فرمائش یا جو بھی جواب آپ نے دینا چاہتے ہیں وہ ٹی پل ایڈ ون پر سینگ کر دیکھئے ہیں یہ ہمارا ایس ایمیس کا طریقہ کا ایمیل آپ تک آ چکی ہے دعوت فیس بک کا پیج آپ تک آ چکا ہے اور فون کالز بہت سے پڑھیں نیچے سپیم پہ آپ کے ہیں اس کو نوٹ کر لیں موبائل کے نمبر اور پی تھی سیڈ کے نمبر اور انٹرنیشنل کالز اگر دنیا کے کسی دوسرے محالک سے آپ ہمیں کان کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کال کر سکتے ہیں اور آج سے سوال ہم سب سے پہلے آج پوچھ لیں کہ آلمن کو اردو میں کیا کہتے ہیں بہت چھوٹا سا آکیوٹ سا سوال ہے لیکن سوال اور جواب سے یہ مراب نہیں ہوتی کہ ہم آپ کا امتحان لیں مسئلہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کال کریں انسیمس کریں اس میں سے کوئی لکی بیننس ہے موجود نہیں جی بھی سعید کا ہمارے پس کے ٹیمپر ہے آج بھی اور ساتھ میں ہمارے فود میکزی یعنی کے مسئلہ کے جو فود میکزی وہ موجود ہیں اور انشاءالہ تعالی آپ دیکھیں کہ آج کون لکی بینر کلاتا ہے چلیں جی بسم اللہ رحمان رحم آج کافی ساری چیزیں ہیں ذرا سی آگ میں دوڑنے والی لیکن کوئی مسئلہ نہیں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کوکنگ کو انجوائے کریں پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے کرنا چاہا ہے پلاننگ اور اس کے بعد اس کو ہم منٹو سیکنڈ میں ہٹیو سیاری رہتی ہے تو یہاں آج کی جو سب سے سپیشل اور سب سے پہلی جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مکس ویجٹیبل مسالہ یہاں ویجٹیبل کی بات فرمائش تھی کہ ویجٹیبل ابھی کالور پرسو بھی کالور تھی ہماری انہوں نے کہا تھا کہ جی سبزیوں میں ذائقہ نہیں ملتا وہ پیلزیں کوشش کیتی کل ہم نے انڈے آلو کے ساتھ بھی ویجٹیبل کیونکہ کارڈو جو ہیں آلو جو ہیں وہ ویجٹیبل ہے تو اس کی کامبینیشن یقیناً آپ کا ویجٹیبل مسالہ کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کچھ اپنا علم کچھ اپنی معلومات اور امید ہے کہ یہ چھوٹا سا ذائقہ چھوٹا سا علم جو ہے یہ یقیناً آپ کے دستخان کی رونک اور آپ کی دعوت کی شان ضرور بنے گا اچھے جی یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں کٹنگ ووٹ پہ اپنی ویجٹیبل اور ویجٹیبل کو ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ویجٹیبل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہی اس میں ڈالیں آپ اس میں اپنی مزرکی ویجٹیبل بھی ایک کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میرے پاس ابھی لوگیا نہیں ہے یا سنکی پھلی موجود نہیں ہے یا بھنڈی موجود نہیں ہے پھر بھنڈی اگر نہ ڈالیں تو اچھا ہے کہ وہ بھنڈی اتنی زیادہ پکنے کے بعد لے سوٹ کا اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ کھانے کو بکل چینج کر رہتا ہے بھنڈی کو جب بھی پکنے ہیں سیپریٹ پکنے ہیں باقی ویجٹیبل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس موجود ہے لوکی آلو پھول گو بھی شملا ملچ اور گاجہ ساتنے میں بس مٹر بھی ہیں اور چینہ بھی ہیں ان ساری چیزوں کو کمبینیشن لے کے ہم آج بنانے جا رہے ہیں ویجٹیبل مسالہ چلیں جناب یہاں پہ ہم شروع کر لیتے ہیں اچھے سب سے پہلے جو عمل ہوگا وہ ہوگا پھول گو بھی کا پھول گو بھی کا عمل اس لیے ہوگا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھول گو بھی ایک مخصوص اپنی مہت ہوتی ہے بہت تیز اور اس تیز مہت کو روکنے کے لیے تاکہ ہمارے جو ویجٹیبل ہم اس کو بنائیں تو اس کے اندر گو بھی کی مہک اتنی نہ ہوں کہ باقی چیزیں ہم کھانا پائیں تو گو بھی کا طریقہ اکثر جب بھی دھون گو بھی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے بھوکن کے لیے تو اس کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ اس کو اگر تھوڑا سا گرب بانی میں جوش دے لیں تو اس کی جو ویجٹیبل کی گوبی کے خاص اور پھر پھول گوبی کی ایک بہت مقصود مہم ہوتی ہے اور جو بہت تیز ہوتی ہے وہ نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سٹھ رہے ہیں اپنے بریانی میں یا مکس ویجٹیبل جو آج بن رہی ہے اس میں یا اس سے ریلیٹڈ اور بہت سارے ویجٹیبل کے طریقے ہیں وہ انشاءاللہ ان فیوچر آپ کے بھوکے ساتھ شیئر کرتے جو رہیں گے بیچ کی جو اس کی ہم آدھی سے تھوڑی چی کم لیتے ہیں کیونکہ باقی ویجٹیبل بھی ہے اچھے یہاں پہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ اس کو پلیز یہ اس کی چڑھ بھی کلاتی ہے گانٹ بھی کلاتی ہے اس کو اور سینٹر پار بھی کلاتا ہے یہ ایک تو یہ کہ غلطہ نہیں ہے اور اس میں بہت زیادہ جو چیز اس کی اپنی مہک ہے پول گو بھی کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے پول میں ہوتی ہے اس کی نہیں لیکن یہ جی جوڑ ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو کوشش کریں اس کو ناستعمال کریں لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو پھر پسند کہا گیا تو کچھ چیز کام آتی نہیں ہے یہاں پہ ان پھولوں کو ہم اگر بڑے ہیں تو ایک کے چار کرنے چھوٹے ہیں تو ایک کے دو کرنے اور کھولتے ہوئے پالنا ہے ہلکا ساتھ اوبرٹک نہیں کرنا اس کو اور پسند ایسے ہوں کہ وہ کھول نہ جائیں سنجناب یہاں پہ اب اس کو بھی کے پھولوں کو ہم دے دیتے ہیں گرم پانے کے حوالے اور وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا تو کہیں نہیں جائے گا ملاقات کرتے ہیں لفنوں کے برک کے بعد بریک سے بھاپس آ چکے ہیں اور بریک میں ہم نے چھوڑا سا کام کر لے گیا جو ویجیبے نے اس کو ہم نے چھیلیا ہے جلدی سے تاکہ آپ کو اور ہمارا قیمتی وقت پچھ سکیں آج چاہے جب یہاں پہ ویجیبے لیے بات ہو رہی تھے تو آپ ضرور ہی نہیں کہ جو ویجیبے لیے آج ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے صرف یہی ویجیبے لیے شامل کرنی ہے بلکہ اگر چینج کر سکتے ہیں بغیر کسی ڈر اور خوف کے آج چاہے جی یہاں پہ شملہ مچ ہمارا کا ایک ادر اور اس کا طریقہ یہ ہے ان ساری سبیوں کا کہ بہت بڑے سائز میں ہم نے نہیں کاٹنا اور شملہ مچ کی ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو سینٹر کاٹنے کے بعد جب اندر سے یہ وائٹ حصہ ہوتا ہے یہ ضرور نکال دیا کریں یہ نقصان دے نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ چیز میں اس کو نکالتا ہوں یا بار بار کہتا ہوں اس کو نکالنے کے لئے تو نقصان دے نقصان دے نہیں بس شملہ مچ کی ایک لکھ ہے وہ ضرور اچھی رہت لیے سے اور یہاں پہ ہم اس کو چھوٹے کیوب فارم میں کاٹ لیں گے اور سوال آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ آلمنڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے جواب دینے میں اور آج ہم ابا جی بھی صحیح کا کیپ ٹھائم پر موجود ہے اور ساپ نے فودمیک یعنی کہ ہمارے جو مسالہ میکزین ہیں وہ آپ فیس بک پہ آ سکتے ہیں انیل پہ آ سکتے ہیں جواب اور اپنے مشورے یا جو بھی سرمائش آپ نے لینے ہیں اور ساپ میں آپ ایس 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 تو یقیناً کر سکتے ہیں تو آلووں کا بھی یہ کرنا ہے کہ دو درمیانے سے چھوٹے ہم نے آلو لینے ہیں بہت بڑے سائز میں یا بڑا اگر آلو ہو تو ایک عدد ہم لیں گے لیکن درمیانے سے چھوٹے اگر آلو لیں گے تو ان کا صحیحہ بہت اچھا ہوتا ہے ہم اپس ایک کالیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام اور آپ سہریہ سے جی اللہ کا شکر آپ سب کی دعاوں کے ساتھ بلکل چھک تھا بہت آپ کے پرگرام کی تاریس میں بھی ہم نے ایک ہی پہلے بہت شکریہ آپ کا انصار دینا چاہتے ہیں جی بلکل دیجئے بادام بادام آپ کا جواب ہم نکل لیتے ہیں بادام کچھ اور بات کرنا چاہیں گی میری چھوٹی جی پی ایک آپ سے بات کر رہی یا کیوں گا جی بات کرائیں اگر وہ بات کر سکتی ہیں تو جی بات کرائیں جی بیٹا جی بیٹا مہ علیکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ اللہ میں نے بسے بچے آپ کی بچی کو بہت شکریہ اہاں اہاں میں سدکے میں اپنے بچے کے بیٹا اتنا زیادہ پیار مت کرو نہیں تو نظر لگ جائے گی اللہ میں آپ کو نظرِ بس سے محفوظ رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا جی یہاں پہ دیکھئے آپ نے یہ ننے سے بچے جن کو نہیں پتا کہ دنیا میں اچھا اور برا کیا ہے اللہ میں ان کو نظرِ بس سے بچا تمام چھوٹے بچے بہت قیمتی چیز ہوتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ایک درمیانی گاجر اور گاجر کے بعد یہ درمیانے سائز کی لوکی اور لوکی کا کرنا ہم نے یہ ایک ایک کے چار کاٹنے کے بعد اس کا سینٹر کا جیسے پارٹ ہے جس میں بیج ہوتے ہیں یہ ہم نے ریموپ کر دینا ہے یاد نہیں کہ ویجیٹیبل تھوڑا سی سپیشل ہے اس وجہ سے یہ چیزیں ہم نکالنا ہے لوکی بیج کے ساتھ بھی ہم پکا سکتے ہیں کوئی مزاہشہ نہیں ہے لیکن آج جو ویجیٹیبل پک رہی ہے وہ ایک سی دیفرنڈ ہے اس لیے ہم بیجوں کو نکالنا ہے بیج کا جو سائز کا اور پھول وہ بھی ہماری بلکل تیار ہے چولہ ہم نے بند کر دیا تھا تاکہ وہ اوور کک نہ ہو جائے اور جس وقت آپ اس کو گھر میں اوبالیں گے آپ کو خود اندادہ ہو جائے گا کہ اس کی جو مہک ہے رو بھی کی وہ کتنی تیز ہے اچھے جی یہاں پہ لوکی کو کھوڑے کیوپ آم میں ہم نے کٹ لینا ہے اور ساتھ میں اب باری ہے اس کی کوکنگ کی کوکنگ کی شروعات ہم کرتے ہیں اب اچھا لوکی کچھی رہ گی شملا مرچ کچھی رہ گی کاجر کچھی رہ گی آلو کچھے رہ گی یہ چار ویجیٹیبل کچھی رہ گی پھول گووی کو تھوڑا سا ہم نے گرم پانی میں جوش دے لے رہے ہیں صرف ایک اوبال آنے اس سے زیادہ اس کو اوور ککن کرنا ہے کیونکہ زیادہ ہمیں کچھ اپنے اس ویجیٹیبل میں چھائی ہیں ہاں مٹر کے دانے ایسے ہوتے ہیں فریش مٹر کے اس کو ہم پیلے اوبال لیتے ہیں تاکہ وہ صحیح سے گھل جائیں کیونکہ باس وقت مٹر دلتا نہیں ہے تو باقی ساری ویجیٹیبل بھی جاتی ہیں اور یہاں پہ ہمیں پاس ایک سیاری ابلے بیش چھنے ہیں تو چھنے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اوبال لیں آپ بک سے پہلیں تاکہ اس کی جو لکھ ہے ویجیٹیبل کے ساتھ موجود آئے یہاں پہ سٹارٹ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئل اور آئل تقریباً اوٹ ٹیبل سپون کے برابر اور یہاں پہ موجود ہے میرے پاس اگرک لیسن کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون ایک آل ہے ہمارے پاس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بہر علیکم اسلام کیسے ہیں زیادی رویہ جی میں بلکل سیکھ ٹھاک ہوں زیادی رویہ بہت خود نسکی ہے بہت زیادہ بہت شکریہ جی اب واپس آگیا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی چاہب اپنی دعاوں میں ہمیں خاص کری آج رسک کریں انشاءاللہ جی میری دعائیں آپ سب کے لیے اور آپ سب کی دعائیں ہمارے سب کے لیے ہیں انشاءاللہ تارہ اور جی آپ کی sorraj کا جواب دیجئے جواب دیجئے آلمن کو اردو میں بھدام کیتے ہیں آلمن کو اردو میں بھدام کیتے ہیں جی آپ کا جواب ہمیں نوٹ کر لیا ہے کوئی فرمائی دینا چاہیں گی کوئی اور بات کرنا چاہیں گی فرمائی مجلے تو ماشاءاللہ آپ نے ساری مسئلہ دیکھیں اور مرکل آپ کی ریشتر بھرے ہوئے ہیں اور میں روزانہ اپنے حزبن کی جوہاں نئی نئی بیٹس بنا گناہ گی چلاتے ہوں چلے یہ تو فائدہ والی بات ہوگئی نا حزبن کے لیے یہاں بلکل فائدہ بہتا ہے بہت شکریہ سب سے زیادہ شکریہ آپ کی ریشتر بھی دیکھتے ہوئے تھا بہت شکریہ مجھے تو کھانا پکھانا آتا ہی نہیں دا ہوں چلے آپ تو مسئلہ کا حل ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے بات کرتے اچھے یہاں پہ دیکھنے والد کو بتاتا چلوں کہ ادرک الیکسن کو آئل میجبر میں شامل کر رہا تو اس کو چند لہمیں پکانا ہے اس کو لال نہیں کرنا اس کو براؤن نہیں کرنا اس کو بلیک نہیں کرنا اور سب سے پہلے ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے کچھی لوگی جو ہم نے کارٹ کے رکھی تھی پیس نکالنے کا مقصد اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں یقینین آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ گاٹے وائنے بیچ کیوں نکال دیئے جبکہ یہ فری کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ کے ساتھ بھی اس کو پکا سکتے ہیں یہ ویجٹیبل سوڈیسی سپیشل ہے اگر بیچ والا حصہ اس کے اندرک ہوتا تو اس وقت میں اس کو لوکی کو سوٹیک کر رہا ہوں تو وہ بیچ والا حصہ تا سوپ روجتہ نم ہوتا ہے کہ وہ گھل کے سب اس میں مکس ہو جاتا اور پھر ویجٹیبل کی وہ لکھ ہمیں نہیں دی جو کلر ہمیں شاہی ہیں یہ تھا ریزن اور اس کے ساتھ ہی سب لمحوں تک جب ادرک اور لیکسن اور لوکی کا مہون لیں تو اس کے ساتھ ہی اس میں حامل ہم نے کرنا ہے آلو گاجر یہ دونوں میں کملا مچ بہت ساپ ہوتی ہے بہت جلدی پڑ جاتی ہے اس لیے ہم نے اس کو بلکل لات میں استعمال کرنا ہے سب سے پہلے جو سکھ ویجٹیبل ہیں یاد ہیں کہ لوکی، گاجر، آلو ان کو ہم نے سوتے کرنا ہے تاکہ ادرک لیکسن کا ذائقہ اس میں بہت اچھی طریقے سے آ جائے اور اس سے تھوڑا سا گولڈن کلر بھی آ جائے پھول گو بھی ہم مبال سکھیں پھول گو بھی بھی نرم ہوتی ہے اس کو ورکو کریں گے تو یہ بھی سب میش ہو جائے گی اور ویجٹیبل کا ایک وہ لوک ہے کہ اگر آپ گھر میں ویجٹیبل پکایا ہیں اور اگر بھرتے کی صورت میں آ جائے یا بلکل ہلوے کی طریقے سے آ جائے یا گھلی بھی آ جائے تو پھر مزہ ویجٹیبل کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ گھلی بھی ہو اپنے کلر پہ ہو اور ثابت رہے ہیں یہ ایک ٹریک ہے اس کی چینے اکنات بھی یہاں پہ اب باہر ہے اس کے اندر چینے اور مٹر شامل کرنے کی تو میرے پاس یہاں پہ ابلے دے ایک اپیالی کے برابر چینے ہیں اپیالی بڑی ہے اس لئے میں تھوڑے سے چنوں کو کم کروں گا نارمل جو پیالی ہوتی ہے گھروں کے اندر وہ ہم نے استعمال کرنی ہے اور ساتھ میں مٹر کے دانے ابلے ہوئے ان چیزوں کا کرنا ہے جب یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ہیں اور چولی کا پلین یاد ہیں تھوڑا سا تیز ہوگا اس موقع پر ہم سلو کریں گے لیکن چند رموں کے بعد لیکن ابھی کیونکہ ان کی ویجوریبل کی بنائی ہو رہی ہے اور اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا تیز کی ضرورت ہوگی کال ہے ہمارے پر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بھالیکم اسلام میں سانجیہ احمد بات کیا جو کناتی ہے جی سانجیہ کیا آل چالیں چھک چاک ہیں الحمدلہ آپ سہ سے اچھے الحمدلہ آپ سب کی دعاوں کے ساتھ بلکل چھک چاک بہت شکریہ بہت شروعوں نے آپ سے کہا کہ آپ سے جانے سے مسالہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ چلیں جی سب کو میرے در فرمی چلیں جی بہت شکریہ چلیں جی بہت شکریہ سب کو میرے در سے بہت بہت سلام دے دیجئے گا اور ہمیں آپ کی شوال کے جواب دکھنے چاہتے ہیں جی بلکل دیجئے آنگو خردو میں بادام کہتے ہیں جی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کے لئے ہے اچھے رکھیں کہ امی امی سے بات کرنے گا جی جی بات کریں بات کریں اسلام علیکم جی والیکم اسلام مجھے آپ سے فرمائش کرنے کی جی بلکل کیجئے فرمائش کرنے کی مجھے سب دیجئے فرمائش کرنے کی میں نے حاجی میں پکائی دیتی لیکن میرے افضان کیا رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں آرہی اس میں جی سب دیجئے میں ہوتی ہے وہ بلکل شہر کے لئے جو دکھ ہوتی ہے وہ نہیں آرہی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو آسان کرتے ہیں آپ کو دکھا سکیں اور پھر انشاءاللہ وہ اضائق آیا گا بہت شکریہ جی بہت شکریہ اچھا جی اب اس کے اندر ہم نے شملہ مرش اور وہ بھی کو روکا بائی باقی تمام مجھتے بل ہم اس میں شامل کر چکے ہیں اب باری ہے نمک ہم نے شامل کر دیا ہے سب سے پہلے نمک اس کے بعد چند نمو تک اس کو بھونیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر سارے سپائیسز ہم شامل کریں گے جس میں ایک ٹیبل سپون کے برابر میں پاس زیرہ پورڈر ہے ایک ٹیبل سپون کے برابر تھنیا پورڈر ہے اور دو ٹیبل سپون کے برابر پیسی بھی لال مرش ہے میرے پاس اور ساتھ میں جائپل جووتری ہافٹی سپون پورڈر اس سے زیادہ اس کا استعمال نہیں کیجئے گا اگر بائیس جائپل جووتری تیز ہوتی ہے ذائقے میں تو کڑھوات کھانے میں نہ آ جائے اچھا جی فلیم کو اب ہم نے سلو کر دیا ہے اب باری ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پکانے کی یہ دیکھیں اور اب ہے میجک یعنی کے دہی آپ سوچیں کہ دہی کی کمبینیشن بلکل بنتی ہے لیکن اگر بہت احتیاط و طریقے سے اس کو استعمال کرا جائے یہاں پہ دہی کو ہم ہم اچھے طریقے سے پھیٹ لیتے ہیں تاکہ اس کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو جائے اور دہی ڈالنے کے ساتھ ہی وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے بریکا یہ میں داگتا ہوں دہی اور آپ سے لیتا ہوں زیادہ دیکھ چھوٹے سے بریکی کہیں نہیں جائے ملکل بیک اور یہاں پہ ویجٹیبل کی وچولے کو ہم نے دہی شامل کر رہا تھا ویجٹیبل میں اس کو اچھے طرقے سے مکس کر رہا اس کے بعد کلیم کو ہم نے سلو کر رہا ہے تاکہ دم والی کنڈیشن پہ ہماری جو ویجٹیبل ہے یہ ساری سخت والی یہ کر جائے اب جب پانس سے سات ملکہ دم ہو جائے تو پھر ہم نے اس کو فلکے سے کھولنا ہے اور یہاں پہ ایک میجک ہے میرے پاس سونٹ پورڈر ہے آسانی سے آپ کو مل جائے گا آسانی سے آپ کو مل جائے گا سونٹ پورڈر تو تقریباً دو چھٹکی یا ہاک تھی سپون سے کم وہ ہم نے شامل کر دینا ہے اپنے اس ویجٹیبل مکس کے اندر پھر نجلہ سونٹ کا کام ختم ہو گیا اور اب باری ہے اس کے اندر یہ جو ویجٹیبل تھی اس کے شامل کرنے جس میں گوبی پھل گوبی اور شملہ مکس اور اب اس کو کر دیتے ہیں مکس اب یہاں پہ اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی پرہنی نام پانی مطلب اس میں اتنا زیادہ پانی کا استعمال نہیں ہوگا یعنی کہ اس کی گریڈی جو ہوگی وہ واتری یا پیلتی بھی نہیں ہوگی اس سے سے خیال لکھیں اتنا پانی ہم شامل کریں گے کہ جو ہماری ویجٹیبل ہے وہ اچھی تاریخیں سے گل جائے سے ایک کپ کے برابر بہت کافی ہے اس کے در پانی ایک کپ اور اب ہم نے اس میں کوئی اور چیز کا استعمال یا ایڈ یا مسالے یا کوئی اور پریکس میں نہیں ہے بس اب ہیں اس کے پکانے کا عمل اور پکانے کا عمل اس کا بہت ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ ہم اس کو دھم پہ پکائیں گے اور دھم پہ پکانے کے لیے ہم نے اس کو کرنا ہوگا تھوڑا سا کور اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں دھم پہ یاد نہیں کہ چولے کیچے لو ہے وہ جسے بریانی کو ہم دھم دیتے ہیں وہ دھم والی ہم بات کر رہے ہیں جس زیرو سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے ایک اچھی کوکنگ کے لیے چولے کی آگ بہت عمل دخل ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک بات میں آج شیئر کر دوں آپ ہیں سب دیکھنے والوں اس پر کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ جائیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو گیس کے چولے ایسا چولا نہیں کہ بس اس کو ڈائرنگ جلا لو تو پلے میں اور کھانا اس پر پکا لیں تو یہی وجہ ہے کہ وہ جب چولے کا بٹن ہوتا ہے وہ استعمال کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کب سلو کرنا ہے کب پیس کرنا ہے کب آنچ کو پیس کر دینا ہے کب کہاں دم دینا ہے تو پلیس اس بٹن کا استعمال اچھے کھانے کی بیسک چیز ہے اگر ہم آگ کو نہیں سمال پائے تو ہم کھانے کو کبھی بھی نہیں سمال پائیں گے یا تو کھانا جل جائے گا یا کچھا رہ جائے گا یہ گریوی ختم ہو جائے گی یا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہو جاتی ہیں اور بعض وقت تو چکن اور مٹن پیز آف کی وجہ سے ایڈ جاتے ہیں گلتے نہیں ہیں ویجیٹیبل کا بھی کئی مسئلہ ہے تو یہاں پہ اب دم والی کنڈیشن پہ اس کو ہم نے پکانا ہے کچھ سلو ہیٹ چلیں جنا اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری سٹیپ یعنی کہ فش کی طرف اور سوال ایک دفعہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ آرمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں اور جی بھی سعید کا جو گفٹ ٹیمپر ہے وہ ایس ایم ایس پہ ہے اچھے جی یہاں پہ ہمارے پاس فش ہے ثابت اب آپ کی مرضی اپشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ چاہیں تو ایس ایس اس کو ثابت بنا لیں اگر گھر میں اتنی بڑی سہولت ہے کڑھائی بڑی ہے اس میں تیل زیادہ ہے کوئی اطراز نہیں ہے ٹرک مسالے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئے کر رہا ہوں لیکن اب بات ہوتی سہول ہوتی کہ گھر کے اندر یہ چیزیں ابیلیبل نہیں ہے اتنی بڑی کڑھائی ابیلیبل نہیں ہے یا اتنی زیادہ تیل مزای نہیں کر سکتے یا اور بہت سار یا گھر کے منبر اتنی زیادہ ہیں ایکولی ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتی فش تو پھر ہم اس کا ٹرک کیا کرتے ہیں ہے ہمارا پاس ثابت فش اس کا بہت اچھی طریقے سے ہم نے دھولیا ہے لیکن ابھی ایک دھونے کا عمل باقی ہے وہ دھونے کا عمل اب اس فش کو کاٹنے کے بعد ہوگا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے رکھوے اس کو یہاں سے رکھے چھوٹے پیسز میں بہت ساتھ چھوٹے پیسز بھی نہ ہوں ایسے ہوں کہ وہ آسانی سے پک جائیں یہ کام آپ گھر میں چاہیں گھر میں کر لیں اور اگر آپ چاہیں تو دکنداز سے بھی کروانے لیکن اس بات کا ضرور خیال لکھے گا کہ وہ اس کو اچھی طریقے سے دھوکے اور جب آپ گھر لے کے آئے تو اس کو دوبارہ آپ نے دھونا ہے وہ دھونے کا طریقہ کیا ہے اس کے اندر بہت سمپل طریقہ ہوتا ہے فش کو دھونے کا بعض لوگ اس کے اندر کافی ساری چیزیں لگانے کے بعد اس کو رکھ دیتے ہیں کافی دیر دیر تک وہ نہیں ہوگا اس پلیٹر کی آماز پہ خوز آ رہا ہے اس کو میں ہٹا دوں کیونکہ کاتنے کا عمل جو ہے ایک کال ہے ہمارے پاں سے بات کرتے ہیں اسلام علیتوں جی باریتوں میں سے بات کر رہی ہوں سازیہ آسٹ بات کر رہی ہوں سازیہ آسٹ جی سازیہ آسٹ کیا آپ چاہتے ہیں جی سازیہ آسٹ بات کر رہی ہمارے پاں سے بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور یہ ہے کہ میں نے آپ کی لہاری سکرائی دیتی اچھا ہی تو بہت کتے بطن پر اور سبھی فونڈ ہو گئے اس کے اچھا ماشاءاللہ یہ تو کچھ آپ کے ہاتھ کا بھی ذائقہ ہوگا اس میں یقین ہے بس آپ نے جس طرح گائیس کی طرح ہے ویسے ہی بنایا ہے اور جس طرح سے آپ کرتے ہیں ویسے میں نوز کر لیتی ہوں اور وہ اسی طرح سے کتائے جاتے ہیں کھانے چلیں جی بہت شکریہ لیکن اصل جو ذائقہ ہوتا ہے کھانے میں وہ آپ لوگ جب گھر میں پکاتے ہیں احتیاط کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں سارے سٹیپ تو اصل ذائقہ وہاں سے پیدا ہوتا ہے ہمارا کام تو علم جو ہمارے پاس ہے وہ شیئر آپ کے ساتھ کر دینا کہ جس میں یہی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس کو ایسے پکانا ہے لیکن اصل تاریخ کے اقدار آپ لوگ ہیں کیونکہ اس کو پھر آپ لوگ فالو کرتے ہیں محنس سے اپنے گھر کے سارے ذمہ داریاں کو کرنے کے بعد تو آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ کو اصل تاریخ کا اقدار تو آپ لوگ ہیں نہیں آپ کا شائل بہت اچھا ہے سمجھانے کا مطلب میں کوئی اور پرگام نہیں دیکھتی اور سیون او کلک میں پس نائت آتی اور میں آم کرتے گے بیٹھتی آپ آپ کے اس پرگام میں نہیں آرہے تھے مطالہ پر اچھا لیکن یہ کہ اب ماشاءاللہ سے میں دیکھتی ہوں اور یہ کہ ابھی بھی آپ کو کا یہ ریسپی ہے میں ایک فرمائش کرنا چاہوں گی جی جی بلکل کیجئے اچھلی جو آپ کا فرما ہوتا ہے اچھل جھلی والا فرما جو ہوتا ہے دانے دار فرما جو ہوتا ہے جی جی وہ میں چاہتی سے آپ سکھائیں دانے دار فرما کی فرمایش ہم نوٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور اور دوسرا یہ میں جواب بھی دینا چاہوں گی جی بلکل دیجئے بادام ہے اس فرمایش جی آپ کا جواب ہم نوٹ کر لیتے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کی فرمایش ہم نے نوٹ کر لیے کوشش ہماری پوری ہوگی کہ جل سے جل ہو جائے چلیں جناب یہاں پہ فش اچھا یہاں پہ میں ایک بات اور بتا رہا چلوں کہ فش کا جو ہی سر کا حصہ ہے اس کے اندر تھوڑا سا میٹ یہاں لگا رہنے تاکہ آسانی سے یہ ہو جائے اور اگر فیملی بھی مززادہ ہیں تو آپ رشت اس میں سے ایک سلائس اور نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نکال لیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو رہن لیں اچھا ایک اور ٹھرک ہے اس کو کاٹنے کی اگر آپ دکندہ سے کروا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑی نائف ہوتی ہے جو ہوتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی فش بون کے لیے وہ یہاں سے بھی ہم اس کو کھول سکتے ہیں یعنی کہ بلکل سر کے پاس سے یہاں سے رکھیں اور بلکل اسٹریڈ یہ کھول سکتا ہے یعنی کہ یہ بلکل بک کی طرح کھول جائے گا سر اور پھر ہم اس کو پرائے کریں گے تو میٹ اور ساری چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گے اور جو ہیڈ ہے بون والا جو سر کا حیث ہے وہ رہ جائے گا تو یہاں پہ میں ایک پیس اور نکالنے اس کا تاکہ آسانی ہو جائے آپ کو اور ہمیں یہ ساری ایک چیزیں پوائنٹ تو پوائنٹ آپ کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کہیں کوئی مٹیک نہ ہوا آپ سے یہ ہاں پہ سر کی بون ہے تو تھوڑا سر سخت ہے اور یہاں پہ وقت ہو چکا ہے چھوڑے سے دھرے کا میرے حال سے میں سوکارتا ہوں اور آپ سے جارتے دیتا ہوں چھوڑے سے دھرے پولکر بیک ہے اب بریکس واپس آ چکے ہیں فش ہمارے پاس بلکر تیار ہے ایک عمل جو دھونے والا تھا فش کو پکانے سے پہلے اگر ثابت فش ہے یا پی سیز میں آپ کے ہیں تو ان کو دھونے کا ایک عمل ہے یہ چھوڑی سٹرک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں پہ لگ بک میرے پاس موجود ہیں دو ٹیبلی سپون کے برابر ادرک اور لیسن کا پیسٹ یہ ہم شامل کریں گے فش کے ان سلائسز میں اور یہاں پہ میرے پاس موجود ہیں خوشک میدہ ادرک اور لیسن کے ساتھ لدبک تین ٹیبلی سپون کے برابر ہم نے خوشک میدہ کا استعمال کر دیں اور ہم نے اس میں اور کچھ اس لیگا دیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس میں سرکار ڈال دیں اس میں لیمن ڈال دیں اور اس میں ٹاٹری ڈال دیں اس کے اندر اور بہت سارے ٹرک ہے لیکن مجھے نہیں بتا کہ وہ کیوں اس قسم کی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں سی فود جو میٹ ہے اس کا فش کا بہت سوٹ ہے بہت جوسی بہت تینڈر اس کے اندر ہارمون بہت ہے اس میں طاقت سا بانائی سب کچھ بہت ہے لیکن اگر اس کو کھٹا ساور یعنی کہ سرکار یا لیمن کی کمبینیشن کے ساتھ ہوئے گا ہے تو لیمن جو ہے یا سرکار جو ہے وہ اس فش کے میٹ کو میچ کر دے گا ختم کر دے گا ہمارا جو مقصد ہے فش اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی نمیت کو دینا وہ ختم ہاں پکنے کے بعد آپ اس کے اوپر لیمن ڈال سکتے ہیں سرکار ڈال سکتے ہیں جو آپ کا جیش آتا ہے کیونکہ چیز پک چکیے لیکن کچھیں فش کو اس طرح کے ساتھ کریں یہاں پہ ادرک اور لحسان اور میدے کے ساتھ ذرا سا اس کو اس طریقے سے مسلنے تاکہ فش کی جو مہک ہے وہ اچھی طریقے سے ختم ہو جائے سمپل ٹرک ہے کوئی اس کے اندر بڑی محنت یا کوئی فارمولا نہیں ہے وہ فش کو ساپ اور میدے کا اس طریقے سے لگا کے میدے کو اور لسن ادرکہ پیسٹ فریش لسن ادرکہ پیسٹ ہونا چاہیے اور اس کو ہم لے کے چلتے ہیں اب واشنگ کے لیے واشنگ کا طریقہ سمپل اب میرے پاس کائن کو دیکھتے ہوئے ہم چلنا ہے گھر کے اندر آپ اس کو دس پندر منٹ رکھ سکتے ہیں دس پندر منٹ کے بعد آپ اس طریقے سے اس فش کی پیسٹ کو دھو لیں ایک ایک کٹ کے اور یہاں پہ ایک بال ہم لے لیتے ہیں ایک آل ہے ہمارے با ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو سوالیکم اسلام جاکے بھائے جی کیا آل چالے سر جی اللہ کا شکر ہے زاکی بھائے میں باہر سے تیروز بول رہا ہوں آرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا آل چالے ہیں اللہ کا شکر ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ٹی وی دل تو بس آپ کا پروگرام جب شروع ہوتا ہے تو میں فوراں آ جاتا ہوں گھر پر بہت شکریہ اور کچھ کہنا چاہیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ کچھ فرماش کرنا چاہیں گے چاہیں گے آپ نے شاید کہنے کروانے کہ آپ نے وہ گانجر کا ہلوہ جو ہے وہ آپ نے بنا دیا ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی اور فرماش اچھا اچھا ماشاءاللہ تو اب تو آپ کی شکایت دور ہو جانی سے یہ سی پوڈ جنڈ رہا ہے بلکل 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 بات کرا دے بات کرا دے آجے چلیں میریتہ صلی اللہ بہت بہت سلام اور انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اسی طریقے سے بارہ اس سلسلہ آپ لوگوں پر سال چلتا رہے اور بہت سارے دیکھ رہے والے ہیں اور ہمیں بہت سوشی ہے کہ آپ نے ہماری بھی یہ دعا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جو مینگزین ہے وہ ہمارے تلیہ میں بہت کم ملتا ہے ہمیں جیسے پرانچ نے کیا تو وہاں کو نے کہا کہ مینگزین مینگزین نہیں ملتا ہمیں آج ہم کوشش کریں گے کہ ایک مینگزین آپ تک تو ضرور آ جائے تو آپ ہمارے جو بور روم ہیں اس کے اندر آپ اپنی پوری ڈیٹیل لکھا دیں ایڈیس کے ساتھ ہم وائی پور ساپ کو بھیجتے ہیں ٹھیک ہے ترین کے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھی اچھا اب بات ہے اس کی مسالے کو بنانے کی ہماری روا دبا ہیں یہاں پہ دو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے ادرک اور لیسن کا پیس ایک بول میں شامیل کر آئے اور یہاں پہ زائد کے کو تھوڑا سا بڑھانے کی ایک ادر لیمن جوس کی ضرورت ہوگی صرف اس مسالے کو بڑھانے کے لئے اس میں کھٹاس اور بھی ہے اس میں ہم املی کا بھی استعمال کر رہے ہیں اس میں ہم بہت ساری دوسرے مسالے ہیں ان کا استعمال کریں گے لیکن لیمن کی ایک مہنگ ہوتی ہے اور اس مہنگ کو جب سی پور کے ساتھ مل جائے تو مزہ دبالا ہو جاتا ہے چلیں ایک درمین سائز کا لیمن کا جوس ہم لے لیتے ہیں اور کوشش کریں فریش لیمن کا جوس لینے کی کیونکہ اس کا جو ضائقہ اور اس کی جو طاقت ہے وہ بہت اقیمتی ہمارے اس ساس کے لیے اور یہاں پہ چار ٹیبل سپون کے برابر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پسی لال مش پورڈر یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کے برابر ہم شامل کریں پسی بھی ہلدی یہاں رہیں کہ فش مسالہ سٹائل بننے جا رہی ہے اور اس کا جو فارمولہ ہے وہ آپ بڑے اعتیاد سے دیکھئے گا یہاں ایک ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پہ گرم مسالہ پورڈر ہے اور یہاں پہ ہمارے پس ایک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ پورڈر پورڈر اور ساتھ میں نمک کا استعمال فش کو ذہن میں رکھتے ہوئے فش کا وضعہ ہے ہمارے پس تقریباً کوئی ایک سے دیول کلو کے برابر کم یا زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ذہن میں رکھتے ہیں لیکن مثال کے طور پہ اگر دو سے تین کلو یا چار کلو فش آپ بنانے جا رہے ہیں تو پھر ان سپائسز کو اور ساری چیز کو یا جتنی بھی مقدار آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں یہاں پہ میرے پاس موجود ہے املی کا فیس پیالی میں پاس بڑی ہے اس لئے میں اس کو کم استعمال کروں گھر کی جو نارمل ڈیزر پیالی ہوتی اس کی میں بات کر رہا ہوں ایک پیالی تو یہاں پہ لگ بھک آدھا پیالی کے برابر ہم املی کا پیس شامل کر رہے ہیں آدھا پیالی کے برابر کیونکہ پیالی بڑی ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیالی بڑی ہے اس وجہ سے اور اگر چھوٹی پیالی ہے تو آپ ایک پیالی املی کا پیس شامل کر دیں اور جب یہ بہت اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو ہم نے کرنا یہ ہے پیس کے جو چھوٹے پیس ہیں وہ ہم شامل کریں گے اپنے مسائل میں اور اس کے بعد پھر باری آئے گی سر کی تو پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس اور یہاں میں کرتا ہوں اس کو مکس اور آپ سے جاتے دنگ چھوٹے سے بریک کی تو کہنی جائے گا انشاءاللہ ملاقات کہتے ہیں لہموں کے بریک بریک ویجٹیبل ہماری تیار تھی تو ہم نے ضائع نہیں کر آپ نے سائم کو اچھے یہ خاص بات میں بتا دوں کہ بیجٹیبل جب ہم پکا رہے ہیں یا بریانی ہم پکا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس کے ادھر ویجٹیبل کی مکس ہے تو جب دم کمپیٹ ہویا تیار ہو رہا ہے اور چولہ بند کر دیں تو دم دھکن نہ ہٹائیں اور اس کو کنٹینیو دم پینا چھوڑ دیں پانچ دس من دی یا پتیلے سے سبزی کو ہٹالے تاکہ سبزی اگر گرم پین میں دھکی بھی رہے گی تو کنٹینیو اس کی کوکنگ کا عمل تیز ہوتا رہے گا اور ایسا نہ ہوں کہ جتی محنت ہم نے کری ہے وہ ضائعہ ہو جائے اور کلر چینج ہو جائے ویجٹیبل کے لوگ آپ دیکھ سکتے اچھے کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں بہت ہلک ہلک اس کو میدے کو ڈالنے کے بعد من نہ نہیں مسل نہ نہیں ایک کال ہے ہمارے کون سے بات کرتے اسلام علیکم ہلو الس علیکم وال علیکم اسلام کی کیسے آپ جی میں بلکل ٹھیک آکھ ہوں آپ کی دعا کے ساتھ بہت خوشی ہوئیے آج ہی ساتھ ٹھیک بھی شام میں ڈی کال لگیے لیکن آج ساتھ ٹھیک بات ہے سر ہم آپ مبارئ بات دیتے ہیں اس موضوع پہ اس کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں کہ دیر سے ملی لیکن مل گئی یہ اچھی بات ہے بات آپ چیک ہے آج دیتے ہیں پلیز ضرور دن کیجئے پلیز کیا کیجئے گا دن کیجئے اچھا چلیں بہت شکریہ آپ بہت بہت سلام بہت بہت آج یہاں پہ اب ہم نے اس کو رکھ نہیں ہے کیونکہ مسئلہ ہم نے میرینیٹ کر لیا تھا میدہ لگانے کے بعد میدہ جب شامل آئل بہت زیادہ کھولتا بہت ہوگا تو فش کے جو پیسیز ہیں وہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے وہ کچھے رہ جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے باری ہوگی چھوٹے پیسیز کی ہوگی اور اس کے بعد جب چھوٹے پیس ہمارے تیار ہو جائیں گے پھر چھوٹے پیسیز تھے وہ جا چکے ہیں آئل میں اور اب میں تھوڑا سا اپنا کانٹر کی دیکھ ہوں کیا کیا سفائی کرنے باقی ہے کیونکہ تھوڑا سا جب کام بڑا ہوتا ہے یہی میں نے شروع میں کہہ جائے تھے کہ آج تھوڑا سا کام بڑا ہوگا کیونکہ میدک دیکھنے مالا سے احتیاط سے کار یا دکندار سے کٹوا 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 اگر تھوڑا سی جھا گا رہے آئل میں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ فش کے در جو موجود ہوتا ہے جب وہ پکتے ہیں تو آجاتے آجاتے ہیں آئل میں تو اس سے یہ نہیں کہ فش خراب ہے یا آپ کا آئل خراب ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر آئل بھی ہم نے نیم گرم آئل کے اندر فش کے پیس کو ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا پکھنے دیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر کر دیں گے اس کو کور یہ جیسے جیسے آئل ہماری مرضی پہ آتا جائے گا بس ایک ریکویسٹ میں ضرور کر ہوں کہ جس وقت فرید پراؤنس فرید فرید چکین یا کوئی ایسی بیٹر کوٹیٹ چیز جب ہم شامل کریں تو پیس آئل میں ڈالتی اس پہ چمچ نہ چلائیں اس کو پھلائیں نہیں اس کو پکنے لیں اس کو ٹھہر نہیں تاکہ اس کا مسالہ ہے وہ اس کے پر چھپکا ہے اگر ہم سے کوٹیٹ تو اچھی کر لیتے لیکن آئل میں ڈالتی ہم اس پھولنا شروع کر دیتے جھوڑنا جائے جھوڑتی نہیں چیز چیز کبھی بھی جھوڑے گی نہیں لیکن عمومن جھوڑتی نہیں ہم نے اپنے اپنی جگہ پر اگر اگر اکھتا اٹھاتے اور ایک ساتھ چھوڑ لیتے تو اس کی گارنٹی میں نہیں دوں گا کہ وہ جھوڑے گی یا نہیں جھوڑے گی اپکرس وہ جھوڑے گی ایک کال ہے ہمارے کون سے بات چیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو چلے جی ایک کال تھی ہمارے پاس لیکن دراپ ہوگئی چلے جی اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم تیاری کر لے ہیں اپنے سوپ کی کیونکہ اچھا جو سوپ ہے وہ بھی سپیشل ہے اور سی فود کو ذہن میں رکھتے وے اور سلجیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس سوپ سلیک کر تھا آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ میرے پاس سوپ سے لیٹڈ چیز ہیں ان کو ہٹا لوں یہاں سے یہ لیجی یہ آگیا ہے بٹن مشروع اور یہ سمان میں کر لیتا ہوں یہاں پہ اور آپ سے زیادہ بریک ہی تو کہیں نہیں جائے گا ملتے ہیں لبوں کے بریک 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 سفا پر آ چکے ہیں اور اب بار گئے ہماری تیار ہے مرس ویج ٹپل مسارہ مسارہ بلکل فیاری ہے چند لبوں میں ہم ریش کر لیں گے یہاں پہ فیاری کر لیتے ہیں ہم سوپ کی اور آج سی فود ٹراؤنس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں اور بڑا ڈیفرن اس کا لکھ ہوگا انشاءاللہ اللہ چار سے پانچ جب لسن کے ہم باریک چاپ کر لینا یاد رہے کہ لسن کے جب کو اتنا باریک چاپ کر لینا ہے کہ سوپ میں محسوس بھی نہ ہوں کہ اس میں لسن موجود ہے اور اس کا باریک کرنے کا طریقہ سیمپل یہ ہے کہ اتتے دو تین چار جب کو آپ پیس نہیں سکتے لیکن اگر لسن ہم گھر کی باطل جو فریشنس میں موجود ہوتا ہے وہ استعمال کرے ہیں تو پھر اس کا جو بہت زیادہ کم ہو چکا ہوتا ہے اس کا قشو ہوتی ہے لسن کی مہج جس کو کہتے ہیں لسن کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے تو یہاں پہ پہ لسن کو بریک کرنا ہے اس پہ چاپ کرنے چاپ کرنے کے بار نائس کی مدد سے تو سا کٹنگ ووٹ پہ اس طرح سے جب ہم کریں گے تو لسن کا جو آپ کر آو دانہ ہے وہ بلکل ختم ہونا شروع جائے گا اور ایک لمحہ وہ آئے گا کہ جب یہ پیس پارم ہے آپ کا تیار کا لسن یہ اس کی ٹریک ہے اگر دو تین چار جو کو ہم نے استعمال کرنا ہے یہاں پہ لسن کے بعد کچھ اور چیزوں کا بھی استعمال ہے لسن بہت قیمتی چیز ہے سبزیوں میں چلیں جناب لسن تیار ہو گیا یہاں پہ لے لیتے ہیں دو سے تین عدد موٹی والی ہری مرچ موٹی والی ہری مرچ کا بھی طریقہ یہی کہ اس کو ہم نے چاپ کر لینا ہے پہلے سلائس اور سلائس کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے چاپ اور یہاں پہ فش ہمارے بلکل تیار ہے میرے خاصل میں فش پہلے نکال ایک لیتے مسالہ گولڈن فش آپ یہ بلکل سیار ہے اور اس میں ہم شامل کر دیں کہ اب اس کا جو سرک سرکہ ہو اچھا شروع میں ہیپ کو کم رکھنا ہے اور بعد میں ہیپ کو ہم نے پیس کر لینا ہے لیکن فش ہماری جلوی سے پذار ہو جائے دیکھیں اب فش کے پیس میں نے نکال دی چھولے کو پھر ہم نے سلو کرنا ہے اس کے بعد ہیٹ تھا ہیٹ ہم نے سامل کر دینا ہے اور اب اس کو پکنے دیں گے تھوڑی دیکھ اس کے بعد پھر ہی چھولے کی ہم نے پیس کر لیں یہاں پہ وہ ہی پیس جو بزار سے ہم بہت زیادہ قیمت دیکھ دیکھ آتے ہوں پھر مزے سے گھر پہ بیٹھے کھاتے ہیں اب پھر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کو فنالیز کر لیں گے اس بیچ ہم تیاری کر لیتے ہیں اپنے سٹور کی اور ہری مچ کو اگر بہت بڑی ہری مچ ہیں تو آپ دو بھی لے سکتے ہیں یا کم مچ پسند ہو تو کوئی مزائکہ نہیں اور اسی کے ساتھ لیکن بزرگوں کو لیے اور بچوں کے لیے تھوڑا سا کمی رکھیں مرس اور اس کے ساتھ تین سے چار عدد اگر بڑے مشروع ہیں تو تین عدد لے لیں چھوٹے ہیں تو چھوٹے پانچ عدد ہم لے سکتے ہیں سمپل سلائس اور سلائس کے بعد ہم نے اس کو سوڑا سا چاپ کر لینا ہے یہ سارا کام ہم اسی دوران کر رہے ہیں جس دوران ہماری فش سرائی کی طرف ہے آدھی فش ہو چکی ہے تو اس کا سر کا حصہ رہ گیا اور اسی بیش ہمارا یہ سوٹ یخنی میں پہلے سے منا چکا ہوں یخنی منانے گاجر پیاز ادرک اور بونز جو بھی آپ کو اچھی لگیں چکن یا مٹھن اچھے جی ایک پین کے اندر ہم نے سوپ بنانا ہے تھوڑا سا آئل لگ بک ایک سے دیر ٹیبل سپون آئل اور اسی میں ہم شامل کر دیں گے یہ لہسن ہری مرچ اور یہ مشروع اور ان کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے چند لہوں تک اور اس کے بعد ہم لے چلیں گے اس کو سوپ کی طرف یہ ایک بو ٹوٹ ہے جو اچھے سے ریسٹرانوں میں ہمیں ملتی ہے اچھا جی فش کی سر کو تھوڑا سا ٹن کر دے تاکہ دوسری سائی بھی اس کی تیار ہو جائے اس کو پکانا گرڈن کلر میں یاد رکھئے گا اچھے یہاں پہ لو تیز ہونی چاہیے اس وقت کو فی کیونکہ یہاں پہ بنائی کا کام ہو رہا ہے اور لسن اس بارک ہونا چاہیے کہ اتنے سے پکانے میں ہی لسن پک جائے یہاں پہ میرے پاس دو سو گرام کے برابر ٹراؤنس جھنگے موجود ہیں اور اس کا ہم نے کیمہ کر لیا ہے بہت بارک کپر مسین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں بہت آسانی طرح اس کا کیمہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کیمہ کو ہم نے بھینا ہے بہت اچھی طریقے سے یہاں تک کہ یہ پک کے کلر اس کا وائٹ ہو جائے اور لوگ کو کیز رکھنا ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو سلو ہیٹ پہ نہیں پکائیں گے کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ تیز ہیٹ پہ پکتے ہیں کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں چھو سلو ہیٹ پہ یہ دیکھیں کلر اس کا چینج ہو چکا ہے اور چڑوا کیمہ تھا وہ کھل چکا ہے پورا اچھی طریقے سے اور اب بار یہ اس کے اندر یخنی شامل کرنے یخنی میرے پاس لڈ بک ایک لٹر سے تھوڑی سی زیادہ ہے بس جناب اب اس میں ہم ذائقہ شامل کر دیں اس جس میں نمک ہم شامل کریں گے ذائقہ کے حساب سے کامی آزادہ آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں کالی میچ کالی میچ ہم شامل کریں گے اس میں لگ بک ہاف تی سپون کے برابر یاد رہے کہ ہم نے ہری میچ بھی شامل کری رہی ہے اس میں کالی میچ کا استعمال باقی اور جب تک اس کو جوش آ جائے ہم آپ سے زیادہ بریک ہی کہیں نہیں جائے گا ملاقات کرتے ہیں نمو کے بریک کے بعد بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب بائننگ ہو چکا ہے فش ہماری تیار ہے وہ بھی لیٹر پہ جا چکی ہے یہاں صبح کیسی بائننگ پوائنٹ غلطی یہ ہوتی ہے خواتین سے جب سوپ خراب ہو جاتا ہے کہ کون فلاور بس ایسے ڈالا جیسی گاڑا ہوا چولہ بن کر کے وہ کہتے ہیں آج سوپ تیار ہے اب گھر والوں کو دے دیں بس یہ تھوڑی سیک مستیک والا کام ہے تو کون فلاور ڈالا جاتا ہے پکنے تاکہ وہ جوٹ جائے بہت اچھی طریقے سے اور جب کون فلاور شامل کر چکے ہیں تو اس میں شامل کرنا ہے دھنیا چھوٹی گھڑی ہے تو کورٹر لے لیے ہو اور اگر بہت بڑی گھڑی ہے تو پھر اس کا کم پارٹس لینا ہے اور جب دھنیا اس میں شامل کر نے تو یہاں پہ میرے پاس موجود ہے پھٹا و انڈا ایک ادر جس کو اس طریقے سے ڈال کے چند لمحوں کے لیے آپ کو روکنا ہے اس کے بعد پھر اس کو ہم نے کھلا دینا ہے لیجی جناب یمی فلیور سوپ تیار ہے آپ کا فش کے اوپر لیمن جوس اور تھوڑے پکائیں اچھا انڈے دو طریقے سے جلتے ہیں سوپ ایک تو یہ کہ انڈہ آپ ڈال لیں اور اس میں جلدی جلدی پھٹیں وہ بلکل ایک جال سا بن جاتا ہے بلکل بارک سا مہین سا نظر لیکن مزہ یہ آتا ہے کہ جب سوپ میں انڈہ اس طریقے سے نظر آئے بڑی مقدار میں سن جناب یہ ہو چکا ہے اور اس کو ہم شک کر دیتے ہیں اپنے طاقت سی فوڈ تانس بھرپور آپ میں مشہور کی بھی طاقت ہے یہ لیمن جوس اور آج کے وینر میں آپ کو بتاتا شلوں آج مسالہ میکزین کی جو ہمارے ہیں سادیا احمد کرانچی سے آیان کوئٹا سے جنہوں نے اسمس کر رہا تھا اور فیس بک سے سربت احمد ہے کرانچی سے اور جی بی فیٹی جو خوش نصیب ہیں آج وینر اسمس پہ نادیا ہیں راب الپنڈی سے جنہوں نے انہوں نے ایٹی ایٹی ایٹ اسمس ماشاءاللہ چلے جناب انڈے کا استعمال ہو جائے گا تو انڈا اس سارے بیٹر کو روک کے رکھے گا لیکن وہ بہت ہیوی ہو جائے گا کھایا نہیں جاتا اس فش کا مزہ ہی کچھ اور ہے لیم جوس اس پر ڈالا ہو شارٹ مسالہ ہو اور پھر تو کیا بات ہے اور ساتھ میں اگر جھینگو کا سوپ مل جائے ہردنی کے فریشنس کے ساتھ اور پہٹرن سے پکیوی ویجٹیبل اگر سامنے ہو گرم گرم ناند اور تندور کی روٹی کے ساتھ یا اس لیگی کے پراتے ہو جائیں تو کیا بات ہے جناب وقت ہو چکا ہے آپ سے اجازت لینے کا اس چھوٹی سی بات سے کہ شادی ہو جانا نکاح ہو جانا شادی شدہ زندگی نہیں کہلاتے ہیں اصل شادی شدہ زندگی جو ہے یہ خاص طور پر یونگ سرس کے میں بات اصل جو زندگی ہے وہ ہے بھروسے کی اور احساس کی اگر ہم اپنے لائف پارٹنر کا احساس کریں گے ہر لحاظ سے ہر کام میں ہر بات میں تو یقین مانیں گھر کے اندر صرف خوشیہ ہوں گی اور ساتھ میں اگر ہم اپنے لائف پارٹنر کو اپنا بھروسہ دینے کہ ہاں میں ہوں آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے میں ہر جگہ موجود ہوں میں آپ کو اگنور نہیں کروں گا میں آپ سے چھوٹ نہیں بنوں گا میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا یہ ساری چیزیں بھروسے کی اس میں آتی ہیں اور احساس کی احساس بڑا قیمتی عمل ہوتا ہے ایک میاں بیوی کے اندر اور خاص طور پر بچوں میں اور وہ ہی بات میں کروں گا کہ بزرگوں کا اگر ہم اپنے بزرگوں کا احساس نہ کریں تو کیا اللہ تعالی ہمارا احساس کرے گا کریں نہیں سکتا یہ میرا ایمان ہے اگر ہم اپنے بچوں کا احساس نہ کریں تو کیا ہمارے خاندان والے یا ہمارے دوست ہمارا احساس کریں گے کریں نہیں سکتے تو یہ دو چملے احساس اور بھروسہ اس کو کبھی نہ تونے اپنا بہت سوڑے خیال لکھیں اللہ حافظ ہونے کے بعد ریجیٹیبل مسالہ اجزام دہی ایک پاؤ گاجر ایک ادت درمیانی لوکی ایک ادت چھملا مرچ ایک ادت آلو ایک ادت تھونگو بھی آدھی پسی سوٹ دو چھٹکی مطر آدھا کپ ابلے چنے آدھا کپ تیل آدھا کپ پیسہ زیرا ایک کھانے کا چمچہ پیسہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ پیسی جائفل جاوٹری آدھا چائی کا چمچہ ادھرک لسن کا پیس دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ دو کھانے کے چمچے نمہ خسپ زائقہ ترکی ایک ادت گاجر ایک ادت درمیانی لوکی اور ایک ادت چھملا مرچ ایک ادت آلو اور آدھی پھول گو بھی کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اب ایک پین میں آدھا کپ تیل گرم کر کے اس میں دو کھانے کے چمچے ادھرک لسن کا پیس تھوڑا سا گولڈن کر لیں اور تمام سبزیاں آدھا کپ مٹر کے ساتھ اس میں شامل کر کے دس سے پندرہ منٹ تک بھونیں اس کے بعد اس میں ایک پہ دہی دو چھٹکی پیسی سونٹ ایک کھانے کے چمچے پیسی جاوٹری دو کھانے کے چمچے پیسی لال مرچ اور حضب زائقہ نمک شامل کرتے ہیں آج کو تھوڑا سالکہ کر کے اسے دھک کر دم پر چھوڑ دیں جب سبزیاں نرم ہو جائیں تو پین کا ڈھکتن ہٹا کر اسے تیز آنس پر بھونیں اور سارا پانی ہوش کھونے کے بعد ڈش پر نکال کر پیش کریں مزیدار ویجیٹیبل مسالہ تیار ہے پول سیش مسالہ سٹائل اجزاء ثابت مچھلی ایک یا ڈیڑھ کلو میدہ ایک پاو لیمو دو عدد انگلی کا پیس پہلے ایک یا ڈیڑھ کلو کی ثابت مچھلی کو اچھی طرح سے کٹ لگا لیں ریک پیالے میں ایک پاو میدہ ایک کھانے کا چمچہ حل دی ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ ایک کھانے کا چپچہ پسہ زیرہ ہزبزائی کا نمک ایک کپ انگلی کا پیسٹ اور دو عدد لیمو کا رس کو یچان کر لیں اور اسی میں دو کھانے کے چمچے عدد لسن کا پیسٹ شامل کر لیں جب یہ مسالہ تیار ہو جائے تو اسے بہت اچھی طرح سے مچھلی کے کٹے ہوئے حصوں میں بھڑ دیں اس کے بعد مچھلی کو ایسے پین میں دی فرائے کر لیں جسے دھکا جا سکے درمیانی آج پر دس سے پندرہ منٹ میں مچھلی تیار ہو جائے گی پھر اسے نکال کر اس پر لیمو کا رس اور چھار کھانے کے چمچے چھار مسالہ کھڑک کر پیش کریں چھار کھانے کے چمچے تیل گرم کر کے لیسن کو تھوڑا سا پکا لیں جب لیسن تھوڑا سا گولڈن کالر ہو جائے تو اس میں جھینگے ہری میں چھارا دھنیا اور آدھا کپ مچھلی شامل کر کے تین سے چار منٹ کھونے پھر اس میں دو گلاس ممکی کی اخنی شامل کریں اور جب یہ ابلنے قریب ہو جائے تو آدھا کپ کون فلار ڈال کر کڑا کر لیں پھر اس میں پھیٹا ہوا ایک ادت انڈا شامل کریں ایک سے دو منٹ پکائیں اور فیالے میں نکال کر گرم گرم پیش کریں م stakeان ڈال کر 0.5 v gefallen konuş esto ڈرvous ڈی چیلی کھٹر دیکیر ڈی رید ڈی ٹی ڈ 생 glory ڈی سوٹ واق distribute کرنے کے لائے مياہیں پوچھیک ہوسٹ ہے ہوتے پوچھے مصالک خلال طال Industrial محاصور مک کرنے موقر را situação 2 1 Tb. ground cumin 2 Tb. ginger garlic paste 4 Tb. red chili powder 4 Tb. chaat masala oil for frying salt to taste method take a sharp knife and make slits in the fish then combine 250 g plain flour 1 Tb. turmeric powder 1 Tb. hot spices powder 1 Tb. ground cumin salt to taste 1 cup tamarind paste juice of 2 lemons and 2 Tb. ginger garlic paste when your spices are well combined rub them on the fish make sure the slits are filled with spice mix now fry fish in a covered pan on medium flame for 10-15 minutes stock with lemon juice and sprinkle some sharp masala before serving prawn coriander soup ingredients 200 g prawns 1 egg 3 green chillies 2 glasses chicken stock 4 cloves of garlic quarter bunch fresh coriander half cup mushrooms half cup corn flour half teaspoon black pepper 4 tablespoons oil salt to taste method chop 200 g prawns finely also chop 4 cloves of garlic quarter bunch fresh coriander and 3 green chillies heat 4 tablespoons when garlic is a nice golden brown add prawns green chillies fresh coriander and half cup mushrooms and stir for three to four minutes then add two glasses of chicken stock and when it reaches a boiling point add half cup corn flour to thicken the mixture add a beaten egg and cook for another couple of minutes prawn coriander soup is ready after our first cup goes be self hot third cup add a